اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کال می سی ڈبل سیون ون اس کا پاسورڈ کس طرح آنلاک کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو ایس پی ڈی کے یو ایس بی ڈرائیور جو کہ میرے آلریڈ انسٹالڈ ہیں اگر آپ کو یو ایس بی ڈرائیور ضرورت ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور دوسرا میریکل کا کریک یہ بھی دوستو آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فلیش فائل یہاں سے ریڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ فلیش فائل چاہیے تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میریکل ہمارا اوپن ہو چکا ہے اب ہم نے ایس بی ڈی کے اوپر جا کے ریڈ کے اوپر کلک کرنی ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ ہم نے پینسٹ اکتیس والی جو فائل ہے چوز ٹائپ وہ سلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ جو پہلے اس کے سلیکٹ ہوئی ہے اس کے اوپر والی ہم نے چوز ٹائپ سی پیو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو دوستو سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد ہم نے موبائل کنیکٹ کرنا ہے تو دوستو میں بھی موبائل کو کنیکٹ کرتا ہوں اور یاد رہے کہ یو ایس بی ڈرائیور آپ کے ایس پی ڈی کے ہونے ضروری ہیں اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر آپ کا موبائل کنیکٹ نہیں ہو پائے گا تو دوستو بوٹ کی اس کی ہے تین تین نمبر کا جو بٹن ہے وہ آپ نے دبا کے تو پھر آپ نے کیبل لگانی ہے تو بیٹری تھوڑی سی باہر رکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری تھوڑی سی باہر ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا کے رکھنا ہے کنیکٹر سے پھر ہم نے تین کا بٹن دبا کے تو یو ایس بی کیبل اس کے اندر لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین والا بٹن دبا کے میں نے کیبل لگا دی ہے یہ کیبل جیسے ہی لگائیں گے اس کے بعد بیٹری فوراں سے ڈال دینی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کیبل لگا کے بیٹری اس میں پلاگ ان کی ہے بیٹری ڈالتا گیا ہوں تو اس کی فلیش فائل ریڈنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈ ہو کے آ گئی ہے اب اس کا یہاں پہ میں نام لکھ لیتا ہوں کال می سی ڈبل سیون ون تو دوستو اس کا سی پی او ایس پی ڈی ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا ہے تو یہ والی فلیش فائل اگر آپ کو گوگل سے نہیں مل رہی تو آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں ah-mr.blogspot.com تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو انلاک کرنا ہے تو دوستو سیمپل ہم نے جیسے ریڈ پہ کلک کیا تھا ہم نے انلاک کے اوپر کلک کرنا ہے rd انلاک پہ تو سی پی او کو نہیں چھیڑنا نیچے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹارٹ کا یہاں پہ rd انلاک کے اوپر کلک کیا ہے اور اس کے بعد اب سٹارٹ کا بٹن دباتا ہوں تو دوستو سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد آپ نے ویسے ہی بیٹری نکال کے تھوڑی سی رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کیبل لگانی ہے کیبل لگانے کے بعد فوراں سے آپ نے بیٹری اس میں ڈال دینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے بیٹری اس میں ڈالی ہے تو ٹول ورکنگ میں آگیا ہے اور یہ نیچے کچھ لائن چلنی شروع ہوگی ہے بلو کلر کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوڈ آ چکے ہیں ہمارے پاس 2111 اور دوسرا 2223 تو ان دونوں کوڈوں میں سے اس میں کوئی کوڈ لگا ہوگا تو دوستو چلیے اس کو اتار کے تو اس میں کوڈ لگا کے چیک کر لیتے ہیں دوستو اس میں فون لاک نہیں لگا ہوا پرائیویسی لاک لگا ہوا ہے تو اس میں جو فائل منیجر ہوتا ہے وہ بند ہوا ہوا ہے یعنی کہ اگر میموری کارڈ کے آپشن پہ آپ جائیں تو وہاں پہ کوڈ مانگتا ہے تو ابھی یہ آن ہوتا ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوڈ مانگ رہا ہے تو ٹو ون 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 یہ کوڈ نہیں لگا اور دوسرا کوڈ تھا ڈبل ٹو ڈبل تھری تو یہ کوڈ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ میں ہے اور بالکل لگ چکا ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹول بھی کام کرتا ہے اور جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا وہ بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ والا موبائل آپ کوئی بھی ایس پی ڈی کا موبائل آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لئے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات